اس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں میں نے کبھی بھی اپنے گھر کے بارے میں گھر کے معاملات کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا تھا لیکن مجبوراً مجھے یہ آپ سب لوگوں کو بتانا پڑا ہے جو لوگ نیہا کی پوز پر مجھے گالیاں نکالتے ہیں الحمدللہ میں ایک بہت خوبصورت زندگی کزاری ہے لیکن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی کہ ایک اس طرح کی عورت نیہا جیسی عورت نیگٹیو عورت جب کسی کے بھی خاندان میں آ جاتی ہے تو خاندان ٹوٹتے ہیں میں پچھے چار سال سے بہت مشکل زندگی گزار رہی ہوں اپنے بیٹے کی وجہ سے یہی سوچتی رہی کہ میرا بیٹا کیسے زندگی گزارے گا ایسی عورت کے ساتھ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی صرف ڈیٹیل آپ یہی سے اندازہ لگا دیں گے جو میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں بہت پیجز نے ہمیشہ اس کی پوزٹ کو اٹھایا اور شیئر کیا اور میں خاموش رہی میری بیٹی خاموش رہی کیونکہ ہماری کہیری بات بہت جلدی بائرل ہو جاتی ہے لیکن اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نیہا سے ہمارا کوئی تعلق باستہ نہیں ہے اور سلمان میں اس کے ساتھ رہنا ہے تو سلمان کے ساتھ ہمارا کوئی باستہ نہیں ہے نہ میرا نہ میرے میاں کا نہ میری بیٹی کا نہ ارسلان کا ہمارا کوئی باستہ نہیں ہے سلمان کے ساتھ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے اگلی زندگی میں سکون اور عزت کا باعث رہے گی تو میں دعا کرتی ہوں کہ وہ رہے لیکن سلمان کے ساتھ میرا کوئی باستہ نہیں ہے بس میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو بھی پتا چل سکے اور میں کہہ رائے میں جاؤں گی تو آپ لوگ اتنا دھو دھو کریں گے جو کہ میں نہیں چاہتی ہوں بہت شکریہ اور پلیز آپ لوگ ججمنٹل نہ ہوں آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے اس طرح کے کومنٹس پہ جج نہیں کر سکتے اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ون سائیڈڈ فیصلہ کریں نہ ہی میں کسی کٹہنے میں کسی کو کھڑا کرنا چاہتی ہوں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ سرمان اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو سرمان رہیں لیکن میرا سرمان سے اور اس کی بیوی سے کوئی تعلق باستہ نہیں ہے ایک ماہ جب یہ نفس بولتی ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت سائے دعا پکے فیملی کے لئے اللہ پاک آپ کو مشہ خوش ہے کہ سہت و سلامتی کے ساتھ رہے میں ہوئی ریان رزور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اچھا جی ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ تھوڑے سا کلپ شیئر کیے یہ ہیں جی فیصل سبا جس کو کون نہیں جانتا پاکستان کی لیجنڈلی ایکٹرس ہیں اور انہوں نے یہ انسٹراغرام پر پوسٹ کے اپنی بہو کے حوالے سے یہ فرسٹ دفعہ نہیں ہے یہ سے پہلی بار ہے کہ سبا فیصل نے کھل کے اپنی بہو کے لئے کوئی الفاظ کئے اپنے بیٹے کے لئے کوئی الفاظ کئے کافی تین سے چار سال ہے کہ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے ان کی بہو کو انہیں کوئی ایسی پوسٹ لگاتی ہے جس کے اندر اس نے شروع سے سبا اور اپنی ساس اور اپنی نن ان کو ایک اپنی سسرالیوں کو ایک الٹے سیدھے الزام لگا لگا کے جو ہے نا جی وہ ایک طرح سے لوگوں سے نفرت دلواتی رہی ہیں جب بھی نیہا نے کوئی پوسٹ لگائی ہمیشہ اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ فیصل یہ سبا فیصل بنی اور ان کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا کبھی بھی سبا فیصل نے کھل کے اپنے گھرے لو تنازیات کے اوپر بات نہیں کی نیہا کے ہر پوسٹ کو انہوں نے اگنور کیا اور یہی چیز انہوں نے کل اپنی اس ویڈیو میں بھی کہا ویڈیو آنے کے بعد ایک تباہی سے آگئی سوشل میڈیا پر ہر طرف یہ ویڈیو شیئر ہو گئی کیونکہ پہلی بار سبا فیصل نے کھل کے اپنی بہو اور اپنے بیٹے کے لیے کچھ الفاظ کہے اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسی خراب عورت ایک ایسی گھٹیا عورت ایک ایسی عورت ہمارے خاندان کا حصہ بن جائے جس کا ایم یہ ہو کہ وہ خاندان کو توڑنا چاہتی ہے تو پھر گھروں میں بربادیاں ہوتی ہیں گھر خاندان ویران ہوتے ہیں گھروں کو تباہی ہو جاتی ہے ماملہ کیا ہے بہت سارے لوگ شاید اس ماملے کو نہیں جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ جو میرے چینل پر نیو ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے ماملہ کیا ہے تو پورا ماملہ آپ کے ساتھ آج رکھیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو سبہ فیصل ٹھیک لگتی ہیں یا نیہ سلمان ٹھیک لگتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ یہ چار سال پہلے کی گئی شادی سلمان نے اپنی پسند کی شادی کی اور اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس لڑکی کو بڑے مشکل سے یہ کہتے ہیں جب یہ مورننگ شوز پر آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کپل آتا ہے تو ہمارے مورننگ شوز کی چاند نہیں ہو جاتی اور وہاں پر ان کو بلانکے ان کی جو ہے نا لف سٹوری سنی جاتی ہے تو سوری نیدہ کا شو ہو یا اور کوئی شو ہو وہاں پر یہ دونوں کپل آئے اور سلمان نے بتایا کہ اس نے کتنی مشکل سے جو ہے وہ اس کو نیہا کو جو ہے وہ شادی کے لئے رازی کیا اور اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی پسند کی شادی کے بعد جو ہے وہ نیہا نے کچھ پوسٹ کرنا شروع کر دیا جس کے اندر وہ سبہ کو ٹارگٹ کرتی تھی سبہ فیصل کو اپنی ساس کو ٹارگٹ کرتی تھی اور اس میں کہتی تھی کہ ایسے ہیں یہ خاندان والے ایسے ہیں ویسے ہیں اور اس کے بعد آرڈینس آپ کو پتہ ہے لوگوں کا زیادہ تر ہمدردی بہو کی طرف ہوتی ہے اور سبہ کیونکہ جانے پہچانی تھی اور سب کو ایسا لگتا تھا جیسے کہ سبہ فیصل بہت سخت ساس ہے اور نیہا جو بھی کہہ رہی وہ شاید سچ ہے اور انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دیا سبہ فیصل کو ٹرول کرنا شروع کر دی بہت سارے ویڈیوز ہیں جس کے اندر سبہ فیصل کو برا بھلا کہنا لوگوں نے شروع کر دیا کہ خطرناک ساس ہیں یہ تو ڈراموں میں بھی اتنی خطرناک ظالم ساس ہیں تو عام زندگی میں بہووں کے ساتھ کیا کرتی ہوں گی علا بھلا تو کہانیوں پہ کہانیاں بنتی رہیں چار سال اسی طرح گزر گئے مختلف اب ریسنٹلی جو نیہا نے پوچھ لگائے اس کے اندر اس نے نا صرف سبہ فیصل کو حرام کمائی کرنے والی عورت اور پتہ نہیں کون کون سے گندے الزامات نہیں لگائے جس کے بعد سبہ فیصل نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے انسٹرگرام پر آ کر اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کی یہ بات کہ وہ پچھلے چار سال سے کس عذیت کا شکار تھے ان کا پورا خاندان کس عذیت کا شکار تھا اور اگر ان کے بیٹے کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ کسی بھی طور پر ٹھیک ہے اور ہم غلط ہیں تو ٹھیک ہے آج سے ہمارا نیہا سے کوئی واسطہ نہیں ہے میرا میرے شوہر میری بیٹی میرے بچوں کا ارسلان کا اور اگر سلمان بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتے تو بالکل جائے اور رہے اور اس سے بھی ہمارے پورے خاندان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اپنے بیٹے سے لا تعلقی کے اظہار کے بعد سبہ فیصل کی آنکھوں میں آنسو تھے ان کے جذبات ان کے ورڈ بتا رہے تھے کہ وہ کتنے غم کا شکار ہے اور کس مشکل سے انہوں نے اپنی الفاظ پورے کیے کہ اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اب میں آپ کو کچھ چیزیں فلیش پیک میں لے کے جاؤں گی اور کچھ چیزیں آپ کو ایسی بتاؤں گی جو کہ شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہوں سلمان کون ہے سلمان شروع سے کیونکہ لادلہ تھا چھوٹا تھا لادلہ تھا کبھی بھی روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا پڑا لابالی سا اور جب بچوں کو ہم غلطیوں پر ڈاٹتے نہیں ہیں جب ہم غلطیوں پر بچوں کو منع نہیں کرتے تو پھر وہ غلطی کرتے چلے جاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچوں کو غلط اور ٹھیک ان دونوں چیزوں میں پہچان ہونا بند ہو جاتی ہے پھر انسان اس جگہ کھڑا ہوتا ہے جہاں آج سبہ فیصل کھڑی ہوئی ہیں اس مشکل جگہ پر کھڑی ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے بچے کو روکا نہیں بتانے والوں نے بتایا کہ یونیورسٹری کالیج لیول پر بھی سلمان جو ہے وہ بڑا ہی خودغرص اپنی مرضی کرنے والا لوگوں کے اوپر لوگوں کو عذیت دینے والا اور اس ٹائپ کا لڑکا تھا اور جب اس کی کمپلین کی جاتی تھی سبہ فیصل سے تو وہ کمپلین کرنے والوں کو ڈانٹی تھی حتیٰ کہ ان کے ایک پڑوسی نے بتایا کہ اس کا روئیہ اچھا نہیں تھا سلمان کا اور اس کا بہیوئیر جو ہے وہ پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا جس کی ہم نے کمپلین کی بقاعدہ طور پر سبہ کو جا کر سبہ فیصل کو کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیے کہ اس کا روئیہ ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے ان پڑوسیوں کو ہی منع کیا اور کہا کہ نہیں میرے بیٹے کے غلطی نہیں ہو سکتی جس کا خمیازہ یہ ہوا کہ بیٹے کو صحیح اور غلط میں پہچان بند ہو گئی آج وہ کہتی ہیں کہ اگر ان کو نیہا ٹھیک لگتی ہے اور اپنے لئے بہتر لگتی ہے جو کہ ایک صحیح خاتون نہیں ہے ظاہر ہے جو اب دیکھیں نا وہ لڑکا کس نحیش پہ پہنچ گیا وہ اپنی ماں کے لئے الٹا سیدھا سن کے بھی ایک بچہ اپنی ماں کو سب سے زیادہ جانتا ہے ایک نئی آئیوی لڑکی کے کہنے پر وہ اگر اپنی ماں کو غلط سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بچے کو اس لڑکے کو صحیح اور غلط کی پہچان مانے کروائی نہیں ہے تو یہاں کہیں نہ کہیں سبا فیصل بھی اس سارے معاملے میں زمدار ہوتی ہیں اگر بیٹا آج نافرمان ہے اگر بیٹا آج اپنی ماں اور بہنوں کو یا باپ کو صحیح نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تربیت میں غلطی ہوئی ہے باقی ہم کسی کے تربیت کو کچھ نہیں کہہ سکتی وہ چیزیں تھی جو کچھ لوگوں نے شیئر کی کچھ ذاتی طور پر کچھ لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی تو وہاں سے مجھے ساری حقائق پتہ چلی کہ سلمان کا بیگراؤن کیا تھا ان کی فیملی بیگراؤن کس طرح کی تھی کس طرح سے اس لڑکے نے جو ہے وہ غلطیاں کی اور غلطیوں پر کبھی اس کو ڈاٹ نہیں پڑی کبھی اس غلطیوں سے سیکھا نہیں اسی کا خمیاز ہے کہ آج نیہا جو ہے اس نے ان کے خاندان کی دھچیاں بکھیری سبا کی ساکھ کو خراب کیا اب سبا فیصل کی اس ویڈیو کے بعد لوگوں کو تھوڑی سی چیزیں انڈسٹینڈ ہوئی سوڑی سی لوگوں کو سمع چاہی اور لوگوں نے سبا فیصل کا ساتھ دینے کا ارادہ بھی کیا اور ان کو کومنٹ بھی کیا ان کے لئے ویڈیو بھی بنائیں جس کے اندر ایک ماں کا دک دک ظاہر سی باتیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے اگر یہ کہتی ہے کہ میرا آج سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ اور میرا بڑا دل دکھا ہے اور چار سال کے اندر جو کچھ ہمارے خاندان نے یا جو کچھ میں نے سہائے اگر میں یہاں پر بیٹھ کے کہنا شروع کر دوں تو پھر شاید تہلکہ ہو جائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے خاندانوں میں کیونکہ سبا فیصل کبھی اپنی نجز زندگی میڈیا پر لائے نہیں کبھی انہوں نے اپنے گھرے لیو تنازع میڈیا پر لائے نہیں بقول انہوں نے خود کہا کہ میں اور میری بیٹی جب بھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے تو وہ بہت جلدی وائرل ہو جاتا اور یہی ہوا رات کل ان کی پوسٹ آئی اس کے بعد اب تک لاکھوں قسم کے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ویڈیو مستقل شیئر ہو رہی ہے اور ہر کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے دکھ بھی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب یقین کیجئے ہماری ایکٹرز کے ساتھ یا ہر گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں مگر جب اس طرح کے سیچویشن دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا گھر نہیں بس پا رہا اور کسی کی بہو بیٹے کے اندر یہ کہیں نہیں کہیں ان کی جو چاہنے والے ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں انسٹرگرام پر ان کے دو ملین فالورز ہیں میں نے آج دیکھا کہ ان کے دو ملین فالورز انسٹرگرام پر ہیں تو ظاہر ہے آپ کی اگر ایک بہت بڑی پہچان ہے بہت سارے لوگ آپ سے جڑے ہیں تو پھر آپ کی فیملی کے اندر کیا ہو رہا آپ کی خوشیوں پر خوش بھی ہوتے ہیں اور پھر آپ کے دکھ میں آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے ضرور کومنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جو بھی معاملات ہوئے یہ اسی طرح ہیں یا کہیں نے کہیں سبہ فیصل کی اپنی تربیت کا بھی ہاتھ ہے ان کے قسمت میں یہی سب کچھ لکھا تھا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا چینل پر کرنا ہے تو پلیس سبسکرائب اور ڈائیک کر کے جائے گا اپنے خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ